کلات کے علاقے مقلزائی میں لوگ پینے کے صاف پانی کو ترز گئے ہیں مغلزائی کے عبادی میں گزشتہ رات ایک ریلہ داخل ہوا تھا جس کے باعث گھروں میں چار چار فٹ تک پانی موجود ہے لیکن لوگوں کو پینے کا صاف پانی مہیا نہیں ہے اسی حوالے سے مزید بتائیں گے احمد رحمان خان جی بالکل اس وقت ہم کلات کے علاقے مغلزائی میں موجود ہیں اور مسلسل آپ کو سیلاب کی تباہ کاریوں سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں مغلزائی جو علاقہ ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوا ہے سو سے زائد گھر جو ہیں وہ یہاں پر گر گئے اور جو گرے نہیں ہیں وہ مکمل طور پر تباہ ہو گئے یہاں پر میرے کیمرمن شاید بلوچ اگر آپ کو دکھائیں کہ کس لیویل پر پانی آیا تھا اس گھر کے اندر آپ یہ دیکھیں کھڑکیوں سے آپ کو اندازہ ہوگا یعنی کہ کئی فٹ یہاں پہ یعنی کہ آدھی آدھی دیواریں ان کی ڈوبی ہوئی تھی یہاں پہ یہ آپ دیکھیں یہ ان کا ایسٹیپ لائیزر ہے فریج کا وہ ڈوبا ہوا ہے یہ فریج کا حال دیکھیں یہ ایک بچے کا اسکول بیگ ہے یہ دیکھیں اس میں کتابے کوپیاں ساب ہیں نہ ڈی سی صاحب کا بندہ آیا ہے نہ کوئی اور آیا ہے سب متبرین نہیں آیا ہے بس ہم لوگ اپنی مدد تاب یہ دیکھو ہم لوگ بلکو تھبا برباد ہو گیا ہے اس وقت دوسرے کمرے کی جانے با آپ کو لے کے چلتا ہوں یہ دیکھیں جی حال بڑی محنت سے اور بڑا خوبصورت کمرہ یہ تعمیر کیا گیا ہے لگ رہا ہے آپ یہ دیکھیں اس کا ڈیوائیڈر اس کا بیڈ میرے کیمرمن شاہد اگر اندر آئیں اور آپ کو دکھائیں یہ دیکھیں جی یہ اگر دیکھیں اگر کیمرمن شاہد تھوڑا سا اس جانے بھائیں کیچڑ تھوڑی زیادہ ہے تھوڑی سی مشکل ہوگی لیکن آپ یہ دیکھیں یہ بیڈ یہ ان کے پردے یہ ڈیوائیڈر بہت نقصان ہوا ہے ان کا بہت نقصان ہوا ہے ان کا بہت زیادہ یہ پریشان بھی ہے اسی لیے بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے مسلسل سما متاثرین کی آواز بنا ہوا ہے آپ تک ساری چیزیں جو ہے وہ پہنچا رہا ہے چاہے وہ مغلزئی کا علاقہ ہو یا پھر قلات کے بازار کے قریب واقع غریب آباد کی آبادی ہو جتنے بھی نقصانات ہیں ہم سب آپ تک پہنچا رہے ہیں اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے لیکن سما صرف واحد چینل ہے جو یہاں پر متاثرین کی آواز بنا ہوا ہے